بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گروں میں خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی زبردستی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے مزیدار سی بہت ہی آسان سی داوتوں کی شان بہت ہی ٹیسٹی زافرانی بریانی بریانی بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ کو بلکل ایزی اور سمپل طریقے سے مزیدار سی یہ داوتوں والی بریانی بنانا سکھائیں گے تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں اور یہ مزیدار سی زافرانی بریانی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے چکن کو کرنا ہے میرینیٹ چکن ہم نے لیا ہے تقریباً آٹھ سو گرام یعنی کہ ون کے جی سے ہمارا چکن جو ہے وہ کم ہے اس کو اچھے سے ہم نے واش کر لیا ہے پانی اس کا ڈرائی کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دہی دہی جو ہے یہ تقریباً ہم نے لیا ہے پانچ سو گرام اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور یہ ایڈ کر لیں گے چکن کے اندر ساتھ میں ہم نے دو بڑے سائز کے ٹوماٹر بری کٹ لیا ہے یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ایڈ کریں گے پودینہ ساتھ میں دنیا ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ایڈ کریں گے علو بخارہ خوشک والا اور ساتھ میں سبز مرچیں تمام چیزیں ایڈ کر لینے کے بعد اب ہم تھوڑے سے سپائسیز ایڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایڈ کرتے ہیں لال مرچ کا پاورڈر ساتھ میں ایڈ کریں گے حلدی پاورڈر اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بریانی مسالہ اب ہم اس کے اندر ٹیس کے مطابق نمک ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ایڈ کر لیں گے ادھرک اور لحسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ فل بار کر اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیتے ہیں لیمن جوز تمام چیزیں ایڈ کر لینے کے بعد اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے چینل پر نئے ہیں ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت مل سکے ریسپی پسند آئی تو آپ اس کو اپنے فریڈز کے ساتھ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ آدھا گھنٹہ رکھ لیں اگر ٹائم زیادہ ہو تو پونہ گھنٹہ یا اگر گھنٹہ بھی اس کو آپ ریسٹ دے سکتے ہیں تو اب ہم نے رکھی ہے کڑا ہی چھلے کے اوپر اس کے اندر ہم نے دیسی گی ایڈ کیا ہے دیسی گی کے اندر ہم مزیدار سی بریانی بنائیں گے ساتھ ہم نے دو پیاز لی ہیں جن کو بری کاٹ کر ایڈ کا لیا ہے پیاز کو ہم میڈیم فلیم پہ گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ بریانی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اچانک سے آپ کے گھر مہمان آ جائیں تو آپ یہ مزیدار سی آسان سی بریانی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دعوتوں میں یہ بریانی بنا سکتے ہیں بہت ہی پسند کی جانے والی یہ بریانی ہے تو پیاز کو ہم نے کار لیا ہے گولڈن براؤن ابھی مزید ہم اسے چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے فرائے کریں گے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ریسپی آسانی کے ساتھ بن جانے والی آپ کو سکھائی جائے بہت ہی اسان طریقے کے ساتھ تاکہ آپ اچھی سی کوکنگ جو ہے وہ کرنا سیکھ جائیں پیاز کو ہم نے کار لی ہے فرائے اب جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں نیچے سے چلہ جو ہے وہ ہم نے آن کار لیا ہے اب ہم چکن کو بھی اچھے سے بون لیں گے اس کے اندر مکس کار لیں گے اچھے سے اور اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے بون لیں گے چونکہ چکن کے اندر ہم نے دہی ایڈ کیا تھا دہی جو ہے وہ کافی زیادہ پانی چھوڑے گا تو پانی خوشک ہونے تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اور تمام چیزیں اندر جو ایڈ کی ہیں وہ بھی اچھے سے بون جائیں تو چکن نے کافی زیادہ آپ کے سامنے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم میڈیم فلیم پہ اس کو اسی طرح مکس کرتے رہیں گے اور چکن کا پانی جو ہے وہ ٹوٹلی ہم خوشک کر لیں گے اور اچھے سے اس کو ہم بون کا ریڈی کر لیں گے تقریباً آڑ سے داس منٹ تک ہم نے اچھے سے اس کی بنائی کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ٹوٹلی ڈرائی ہو چکا ہے اور تمام مسائلے جو ہیں وہ بھی اچھے سے بن چکے ہیں ٹوٹلی بھی اچھے سے بن کر مکس ہو چکے ہیں تو زبردست گریوی جو ہے وہ بریانی کے لیئر لگانے کے لیے ریڈی ہے یہ دیکھیں کس طرح اس سے گی جو ہے وہ ٹوٹلی سیپرٹ ہو رہا ہے تو اب ہم بریانی کے لیے چابل بائل کر لیتے ہیں پانی ہم نے ایڈ کھا لیا ہے کھلا اور اس کے اندر ہم ایڈ کھا لیتے ہیں دو سے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ساتھ میں ایڈ کریں گے تیز پتہ دو عدد ساتھ میں بادیان کا ایک پھول ساتھ میں دارچینی ایڈ کھا لیتے ہیں اور اب نمک ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور اس میں اچھے سے بائل آنے تاکہ اس کو کوک کر لیں گے جب اس کے اندر اچھا سا بائل آ جائے گا پانی کے اندر تو پھر اس کے اندر چاول آئڈ کریں گے پانی کے اندر بائل آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم چاول آئڈ کر لیتے ہیں چاول جو ہیں یہ ہمارے سیلا کے ہیں ان کو اچھے سے واش کر کے ہم نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بگو کر رکھا تھا اگر آپ کے پاس باسپتی کے چاول ہوں تو بیس سے پچیس منٹ تاک کافی ہیں بگونے کے لیے اور اگر سیلا کے ہوں تو دیڑ گھنٹے سے دو گھنٹے لازمی بگویا کریں تو چاول جو ہیں یہ ہمارے تقریباً نائٹی پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نتار لیں گے پانی ان کا جو ہے وہ الگ کر دیں گے اور جو چکن کا مسالہ ہم نے بنا کر ریڈی کیا ہے اس کے اندر چاول جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اور مزیدار سی بریانی جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اس طرح سے چھنی لیں گے اور پانی جو ہے وہ ٹوٹلی اس کا نکال دیں گے اور گرم گرم چکن کے اوپر اس طرح سے ہم چاولوں کی لیئر لگا دیں گے ریسپی کو شروع سے اندر تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے کہ ہم نے ریسپی کیس طرح تیار کی ہے چاولوں کی ہم نے لیئر لگا لی ہے اب اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے چونکہ ہم بنا رہے ہیں زافرانی بریانی تو اس میں زافران تو لازمی ایڈ کریں گے زافران کو ہم نے نیم گرم پانی کے اندر بھگو کر رکھا تھا یہ اوپر اس طرح سے ڈال لیں گے اور پھر چاولوں کو ڈک کر لو فلیم پہ بیس سے پچیس منٹ تک دام لگا دیں گے اور دام لگا کر اچھی سی بریانی جو ہے وہ ریڈی کار لیں گے پچیس منٹ ہو چکے ہیں بریانی کو دام لگائے ہوئے تو ہماری بریانی جو ہے یہ بان چکی ہے بہت ہی مزیدار سی زبردست سی فشبو جو ہے وہ پورے کچن میں پھیلی ہوئی ہے چاولوں کو احتیاط کے ساتھ اس طرح ان کی سائٹ جو ہے وہ اس کو چک کیا کریں تاکہ چاول جو ہے وہ اپنی شیپ لوز نہ کریں چاول ٹوٹے نہیں اب ان کو کرتے ہیں ہم ڈی شاوٹ اور آپ کو بریانی کی فائنل لکھ دکھاتے ہیں کہ ہماری بریانی کیسی بنی ہے تو بڑا سارا ہم نے لیا ہے تھال اور اس کے اندر ہم ایڈ کر لیتے ہیں بریانی بریانی جو ہے اس کو آپ ہرائیتے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یا بریانی کے ساتھ جو خاص چٹنی بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ نے چٹنی کی ریس بھی دیکھنی ہو بریانی کے ساتھ جو کھائی جاتی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی لنک پر کلک کر کے آپ چٹنی بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار سی بہت ہی آسانی کے ساتھ بان جانے والی زافرانی بریانی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ مزیدار سی آسان سی ریس بھی پسند آئی ہوگی ریس بھی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اچھا سا کمنٹ ضرور کیا کریں اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ہم لوٹ کر آئیں گے ایک نئی آسان اور بہت ہی مزیدار سی ریس بھی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ